اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشنز کی طرف سے لارول 11 کی اس ویڈیو ٹیٹوریل سیریز کے پارٹ 9 میں خوش حمدید کہتا ہوں میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم کمپوننٹس پر بات کریں گے کہ لارول کے اندر جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہم کمپوننٹس کو یوز کرتے ہیں ان لارول تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹیٹوریل کو اند تک دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویب سلوشنز پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ پہ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشنز کو بھی آنکار لیجے گا تاکہ آنے والے ویڈیو ٹیٹوریلز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تینکیو ویری مچ تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کے اس لائرول کے ویڈیو ٹیٹوریل کو سو دوستو لاسٹ ویڈیو ٹیٹوریل میں جس میں ہم نے بلیڈ ٹیمپلیٹنگ انجن کو پڑھا بلیڈ ٹیمپلیٹ کو پڑھا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہم جیلڈ کی مدد سے سیکشن کی مدد سے اور انکلوڈ کی مدد سے اپنے جو لیئوٹس ہیں ان کو کریئٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک دوسری ٹیکنیک بھی ہے مطلب لا روال ہمیں دو ٹیکنیک پروائیڈ کرتا ہے ٹو کریٹنگ لیئوٹس اب جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا دونوں کا مکسچر جو ہے وہ بھی آپ یوز کرنا چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ کمپوننٹس پر جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ تھرو اوٹ دو پروجیکٹ آپ ایک کمپوننٹس کو ہی لے کر آگے چلیں اس میں آپ انکلوڈ مت کریے گا ٹریڈیشنل وے کو مطلب جیلڈ یا سیکشن والے چیز کو بلکہ آپ تھرو اوٹ کمپوننٹس کو ہی لے کر چلیں گا اسی سے لے اوٹس کو بیلڈ کیجے گا اگر آپ کمپوننٹس آپ کو ایزیلی سمجھا رہے ہیں کہ کیسے کریئٹ کرنے ہیں لیکن اگر آپ ٹریڈیشنل وے میں جا رہے ہیں تو آپ اس کو ٹریڈیشنل وے میں لے کر چلیں اب جیسے میں نے کہا سٹارٹ میں کے مکسچر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر سم سرٹن سیچویشن میں آپ مکسچر یوز کرنا بھی چاہ رہے ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ پھر کمپوننٹس کریئٹ کر کے ان کمپوننٹس کو کسی بھی فائل کے اندر جو آپ کریئٹ کریں گے ویو کریئٹ کریں گے اس کے اندر آسانی کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے but that was my personal opinion کہ اگر آپ کمپوننٹس کو لے کے چل رہے ہیں لے وغیرہ بنانے کے لیے تو go through with the کمپوننٹس اور اگر آپ traditional way میں چل رہے ہیں تو go with the traditional way it's all up to you so اب ہم چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کمپوننٹس پہ so اس وقت یہاں پر میں موجود ہوں اپنے VS Code میں اور میں یہاں پر PHP Artisan Serve کی مدد سے run کر لیتا ہوں اپنے سرور کو کیونکہ مجھے examples بھی دینے ہیں تو بات کریں گے کمپوننٹس کی تو کمپوننٹس لاراول ہمیں دو قسم کے پروائیڈ کرتا ہے ایک ہیں class based components اور دوسرے ہیں anonymous components class based components میں ایک class create ہوتی ہے جو کہ اس component کو کال کرتی ہے اور وہ class جو ہے وہ globally register ہو جاتی ہے لاراول کے اندر اور آپ اس کو کہیں سے بھی access کرنا چاہیں normally ہم components کو view میں ہی access کرتے ہیں تو اس کو کہیں پر بھی access کرنا چاہیں تو without any problem آپ access کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم create کرتے ہیں ایک simple سا component جو کہ class based ہوگا اور اس کو ہم access کرتے ہیں اپنے app.blade.php میں because app.blade.php ہماری وہ فائل ہے وہ layout ہے جو کہ throughout ہمارے جتنے بھی رہوٹس ابھی تک بنے آج کے پچھلے ویڈیو ٹوٹوریل تک ان میں وہ accessible ہے سو یہاں پر میں cmd terminal پر آتا ہوں اور یہاں پر لکھوں گا php artisan make component اور جب میں enter کروں گا تو یہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ component کو کیا نام دینا چاہ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جو component ہوگا اس کا نام ہوگا message message کوئی بھی message ہم display کرنا چاہیں تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک app کے اندر ایک view کا folder بنایا اور اس کے اندر components کا folder بنایا اس کے اندر message.php فائل create کر دی اور اس کے علاوہ components کا ایک folder بنایا views کے اندر resources کے اندر views کے اندر ایک اس نے views کا ایک جو components کا folder ہے وہ resources کے اندر views میں بنایا اور ایک اس نے بنایا app کے اندر view کا folder views اور view میں فرق ہے ایک ہے app کے اندر view اور اس کے اندر ایک message.php اور یہ message.php class based component ہے اور اس کا جو child ہے جو کہ call ہو رہا ہے return ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے message.blade.php جو کہ اس وقت یہاں پر موجود ہے inside resources views components کے اندر اب یہاں پر app.blade.php میں میں نے شاید کہاں کہیں پر welcome لکھا تھا index میں یہ نہیں یہ نہیں تھا i think میں نے یہاں پر لکھا تھا suppose یہاں پر میں اب ایک message display کروانا چاہ رہا ہوں یہی message میں display کروانا چاہ رہا ہوں h2 میں یہ والا یہ جو message ہے اس کو میں display کرنا چاہ رہا ہوں اس کو save کر رہا so it's never too late to be what you might have been یہ جارج elliot کا quote ہے اسی quote کو میں display کروانا چاہ رہا ہوں app.blade.php اب جو کہ call کرنے کے لئے ہمیں use کرنا پڑے گا وہی curly brackets sorry body نہیں لکھنی میں اس کو close کر رہا ہوں ایسے body یہ ہے ہمارے پاس تو یہ اس کو close کر رہا ہے close نہیں کرنا میں نے اس کو یار یہ actually میں اس کو complete لکھ لیتا ہوں یہ ورنہ problem کرے گا یہ auto complete کا feature ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا x dash message جو بھی آپ کا component اس کا name یہاں پر message جو بھی ہے اس کا یہاں پر لکھ سکتے x message اس کے بعد میں یہاں پر واپس browser میں آتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں local host 800 تو یہاں پر آپ کو ایک message لکھا ہوا آگیا it's never too late to be what you might have been تو یہ وہی message ہے یہاں پر message dot blade dot php میں جو کہ ہے component اب اس طرح کیسے آپ components کے اندر create کر سکتے component اور اگر میں components کے اندر ایک folder کے اندر component create کرنا چاہ رہا ہوں for example ہمارے پاس کچھ forms ہیں جن کے اندر کچھ text areas ہیں کچھ inputs ہیں کچھ buttons ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں لکھنا پڑے گا php artisan make component اب میں یہاں پر پڑے گا پھر میں یہاں پر لکھتا ہوں text area پھر میں لکھتا ہوں button پھر میں لکھتا ہوں check box پھر میں لکھتا ہوں radio button اس طرح سے یہ میں نے ایک دو تین چار پانچ components بنائے پانچوں کے پانچوں components کہاں پر create ہوئے ہیں views کے اندر ہمارے پاس components کے folder کے اندر یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس form button dot blade dot form button اور اس کے بعد components کے اندر forms کے اندر یہاں پر ہمارے پاس components create ہو چکے ہیں button dot blade یہ dash کہ وہاں آرہی ہے اس کے ساتھ آہ آہ آئی تینک dash کریئٹ ہو رہے ہیں form آئی تینک میری مسٹک یہ ہے slash کے ساتھ کرتے ہیں یا اس کو form dot button form نہیں create ہونا چاہیے تھا ایک منٹ مجھے یہاں سے اس کو remove کرنے دیں یہ check box input delete text area delete اور یہاں سے میں اس form کو delete کر دیتا ہوں i think میری جو mistake ہے وہ یہ ہے یہاں پر slash اس طریقے سے input ایسے create کرنے form ہاں form slash input yeah so اب form کے اندر input اس طریقے سے create slash لگانا dot نہیں لگانا اور اس کے بعد دوسرا ہم نے create کیا تھا text area پھر بٹن پھر ہم نے create کیا تھا check box پھر ہم نے create کیا تھا radio button radio button اس طریقے اور اس کے علاوہ اور کون ساتھ ہے check box ہوتا radio button ہوتا ہے drop down بھی ہوتا ہے select options والا ہوتا ہے تو خیر ہم ان components کو لے کے چلتے ہیں سو ہم نے یہ components بنا لی اب آپ دیکھیں تو یہ form کے اندر button blade dot php ہے اور اس کے اندر ہم simply ایک button لگا دیتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں اوکی پھر ایک check box لگا دیتے ہیں اور یہاں پر لکھ دیتے input check box name id کو فیل ہم ignore کر دیتے ہیں پھر ہم input text یہاں پر لگاتے ہیں input text اس کی name اور id کو ویسے input type ہم ایک ہی define کر سکتے ہیں ہم یہاں پر check box لکھنے کی ضرور نہیں ہے radio button type is radio کیونکہ type ہی define کرنی ہے تو ہمیں input صرف چاہیے ہوگی radio button وغیرہ ہمیں نہیں چاہیے simple input کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں so اس کے ساتھ ہمیں form میں سے check box کو remove کرنا ہوگا اور radio button کو remove کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد text area ہے ہمارے پاس so text area کو name column 10 ٹھیک ہے یہ create کر دیتے ہیں اور اس میں کچھ message type کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے input type text button ok اور message یہ والا اب اگر آپ ور کریں تو form کے اندر ہمارے پاس یہ button ہے اب اس کو کیسے use کرنا ہے اپنے app blade php میں اگر ہم یہا پر navigation کے niches کو use کرنا چاہے ہیں تو for example ہم یہا پر ایک form لگاتے ہیں اور اس form کے اندر ہم نے سب سے پہلے input box use کرنا ہے so x dash form dot input یہاں پر ہم اس طریقے سے لکھیں گے پھر لکھیں x dash form dot اور text area اب یہاں پر text area کس طریقے سے یہاں پر text area اسی طریقے سے so text area اس طریقے سے اور x dash form dot button x dash form dot button یہ ہم نے ان کو اس طریقے سے add کر دیا اب میں پیج کو ری لوڈ کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں input box message اور ok کا button ہمارے پاس یہاں پر show ہو component اب فردر آپ ایک form کا الگ سے component بنا سکتے ہیں اور اس form کے اندر اس form کو اور پھر یہاں پر فر اگزیمپل میں ایک component اور create کر لیتا ہوں جس to make it more understandable کہ ہم یہاں پر ایک form کے نام سے بھی component create کر لیتے ہیں تو اب یہاں پر ہمارے پاس components کے اندر form dot blade dot php create ہو گئی ہے اب اس کے اندر یہاں پر ہم لکھ دیں گے وہ سارے components جو ہم نے call کی ہیں کہاں پر ایپ کے اندر یہاں پر میں cut کرتا ہوں یہاں سے اور form dot blade dot php کے اندر اس کو یہاں پر paste کر دیتا ہوں یہ ہم نے اس کو save کر دیا اوکے اب اس کو save کرنے کے بعد ہم واپس آتے ہیں ایپ کے اندر اور یہاں پر simply ہم لکھ دیں گے x dash form یہ اور ہمارا جو form ہے وہ same as it is دیکھ سکتے ہیں without any problem load ہو رہا ہے میں آپ کو php artisan view clear کر بھی check کروا دیتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے sometimes view clear نہیں ہوتا so یہ components create کرنے کا پہلا طریقہ اس کو کہتے ہیں class based component اب sometimes ایسے components ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جس میں class کی ضرورت ہی نہیں اس class کی جیسے form بن گیا ڈاٹ ہم laravel کے اندر جو command use کرتے ہو ہے php artisan make component اور اس component کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اور for example میں اس کو نام دے دیتا ہوں alert اور اس کو dash view کا switch میں پاس کر دوں گا اب اس سے کیا ہوگا کہ یہ component اس نے کہا created successfully لیکن اس نے جو component ہے یہ class based component نہیں ہے بلکہ یہ anonimious component ہے کیونکہ اس کی کوئی class نہیں ہے یہاں پر view کے اندر component کے اندر components کے اندر اس کی کوئی class create نہیں ہوئی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی class نہیں ہوئی جس لگے form php text area php input php تو یہ دو طریقے ہیں laravel کے اندر components create کرنے کے اب یہ جو components ہیں یہ ہم سے accept کرتے ہیں دو چیزیں ایک attributes اور دوسری props attributes basically html کے جتنے بھی attributes ہیں جو standard attributes ہیں کسی html tag tag کے اندر وہ سب کے سب available ہیں ایک variable کے اندر attributes کا variable بلکہ variable کے بجائے میں اس کو کہہ دوں گا object attributes کا جو object ہے اس کے اندر تمام کے تمام ہمیں مل جاتے ہیں attributes اور laravel اس کو خود handle کرتا ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے for example اگر میں اس کو property دیتا ہوں جیسے یہ ہمارے پاس input ہے input type text سے یہاں پر لکھا ہوا اور سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا یہاں پر attributes pass کرنے اور یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں ختم کیونکہ type کیا ہے type is also an attribute so ہمیں اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم آتے ہیں واپس جہاں پر ہم ان کو use کی form.blade .php میں اور یہاں پر میں define کرتا ہوں type is equal to text place holder is equal to type your name type the title اس طرح سے اب اس کے علاوہ میں یہاں پر اس کو copy کرتا ہوں text area کے نیچے لکھ دیتا ہوں type is equal to radio اور place holder اس میں نہیں ہوتا input type is equal to radio value is equal to male اور اس کو ایک اور میں copy کر دیتا ہوں اس طرح سے female so یہ ہم نے اس کو type یہ کیا ہے یہ attribution جو standard ہے اس کے علاوہ standard attribute classes ہوتی ھو بھی ہم دے سکتے ہیں اس کو ہم نے واپس آئے براوزر کے اندر ریلوڈ کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں type the title اور دو یہاں پر radio buttons create ہو چکے ہیں آپ radio button کو label دے سکتے ہیں اس کو یہاں پر label اور یہاں پر mail لکھ دیتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو بھی label دے دیتے ہیں label کے اندر اندر اور اس تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ mail اور female لکھا ہو بھی آ گیا اور یہاں پر دو radio button بھی ہے message بھی ہے جس کے اندر میسج لکھا ہوا رہا رہا ہے یہ concept attributes کا اب اس کے اندر پاس کیا اور میں اس کو show کرنا چاہا رہا تھا یہ جو انپوٹ ہے اس کے چاہ رہا ہوں اس کسی message کو یہاں پر اس کے لئے ہم use کرتے props کا concept تو یہاں پر اس component کے اندر میں props کے function کو call کروں جو کے blade directive ہے اور اس کے اندر array pass کرتے ہوں اور اس کے اندر لکھ دوں گا text for example تو text اب میں نے یہاں پر لکھ دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہاں پر اس کو call کرتا ہوں اس طریقے سے میں یہ label ختم کر رہا ہوں اس کو بھی ختم کر رہا اور اور value کی جگہ میں lکھ دیتا ہوں text اور اس value کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں text اور یہاں پر اب میں انپوٹ کے اندر یہاں پر اس کو ڈسپلی کروانے text کو تو سمپلی میں use کروں گا blade directive of echo اور text لکھ دوں گا اور واپس browser میں آ کر اس کو ریلوڈ کرتا ہوں تو again props text ہے نا اور یہاں پر میں text لکھ ہے form کے اندر form blade dot page text لکھ اس کے تو یہ basically views کا error ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں پر view کو clear کرنا ہوگا اور پھر واپس browser میں آ کر اس کو ریلوڈ کریں گے und defined variable text input attributes اور text اوکی 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 بیسیکلی یہ جو ہمارا input type ہے یہ یہاں پر use نہیں ہوگا یہ basically props کے ساتھ ہم نہیں use کر سکتے کیونکہ یہ class based component ہے یہ input ہم یہاں پر use کرنا یہاں پر ہم لکھیں public اس کی type define کریں گے اور اس کا na public string اور اس کو یہاں پر کہہ دیں گے text آئی ہے اس طرح سے اور اس کے بعد میں اس کو reload کرتا ہوں اور اس کے بعد میں واپس آتا ہوں اور یہاں پر again I think cash clear بھی کر دیتے ہیں اوکی اب اس کو reload کرتے یہ کیا کر رہا ہے کہاں پر mistake اب اوکی ہو گیا یہاں پر input دو ہے اوکی 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 ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تو یہ والے text ہے input type یہاں پر بھی text define کیا ہو ہے تو اس کا مطلب یہاں پر میں text کو use نہیں کر رہا تو اس کی technique ہی ہوگی input text کے اندر ہم ایک empty string دے 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 اس کے اندر کو text use نہیں کر رہے by default ٹھیک ہے اس کو reload کرتے ہیں تو اب یہ ٹھیک ہوگی actually دو ہم use type radio use کر رہے ہیں اور type text میں نے یہاں پر بتا دیا کہ text default property بھی display نہیں گیا اور ان دو کے ساتھ male اور female display کر دیا اب دوسری چیز جو ہے اس میں attribute name property ہم نے یہاں پر name property کو use کرنے form کے اندر name ہمیشہ same ہونا چاہیے name is equal to gender جب name same ہوگا radio button name is equal to gender تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو radio button ہے وہ ایک time پہ select ہوگا دیکھیں یا female select کر سکتے ہیں یا male اس سے پہلے دونوں select ہو رہے تھے تو یہ ایک standard html ki practice ہے name same دینے سے radio button کو دونوں میں سے ایک آپ select کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ checkbox add کر سکتے x form dot input type is equal to checkbox name is equal to consent consent ہے اور اس میں ہم basically text جو ہے i agree that terms and conditions یہ لکھ دیتا ہوں اس کو لکھا اور اس کو close کر دیا اور اس کے بعد میں اس کو reload کر ہوں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پر i agree the terms and condition کا بھی checkbox لکھا ہوا آگیا so اس طریقے سے ہم forms کو create کر سکتے ہیں forms کو design کر سکتے using component اور دو قسم کے components ایک class based components اور دوسرے anonymous components جو کہ ہم create کیا ہے اب چونکہ یہ form بھی بیسکلے مارا anonymous component یہ message dot blade یہ ہمارا anonymous component ہے اس میں div ہم نہیں رکھتے ایک h2 ہم نے use کیا تو وہ ہی کافی ہے تو اس طرح سے ہم components کو create کر سکتے ہیں اوکی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا video tutorial کافی lengthy ہو گیا تھا 20 منٹ سے بھی زیادہ ہونے والا تھا تو میں اس video tutorial کو یہ پر ختم کرتا ہوں next video tutorial میں layout create کرنا سیکھیں گے using components اس سے پہلے ہم نے definitely use کی تھی yield section include تو اب ہم purely دیکھیں گے کہ کیسے use کر سکتے ہیں components کو create different kinds of layouts so میں امید کرتا ہوں کہ میرا آپ کو یہ video tutorial جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اور آپ already اس کو like کر چکے ہوں گے اور چینل پر نیو ہونے کی صورت میں اس کو subscribe کرتے ہوئے بھلکہ icon کو press کرتے ہوئے all notifications کو بھی آن کر چکے ہوں گے اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں next video tutorial till then thank you very much for watching this video tutorial take care goodbye and allah hafiz